دوستوں اسلام علیکم آج ہماری بزمے بزم کامران میں جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں جناب پرویز رود بھائی پزنسس پاکستان کا فقر سائنٹسٹ تنکر اور ان کے عزاز بے شمار عزازات جو ہے وہ دنیا بھر سے جو ہے انہوں نے اپنے نام کیے ہوئے ہیں فورن پولیسی میکزین دو ہزار انیس میں ان کا موسٹ انفلوینشل ہنریڈ موسٹ انفلوینشل تنکرز میں ان کا نام تو حود بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ٹائم دیا اور ہماری اس بزم کے اندر آپ ہمارے مہمان بنے شکریہ آپ کا کامران صاحب حود بھائی صاحب آج جو میں نے آپ کو تکلیف دی ہے وہ آپ کی کتاب کے بارے میں تکلیف دی ہے کہ اس کے بارے میں آپ جو ہے ہمیں بتائیں ہماری ریچ میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارا چینل اور ہمارا رسالہ جس کے اندر آپ کا انٹرویو ہم چھاپیں گے بھی یہ جب ہو جائے گا آپ کی ابھی ریسنٹی کتاب آئی ہے پاکستان اوریجنز آئیڈنٹیٹی اینڈ فیوچر پاکستان آغاز پہچان اور مستقبل اگر میں نے صحیح ترجمہ کیا ہے یہ بھی آپ مجھے بتا دیجئے گا تو حود بھائی صاحب اس کے بارے میں بتائیں اور یہ جو آپ جو کچھ بھی ہم کو بتائیں گے آپ یہ سمجھ کے بتائیں کہ یہ مزدوروں تک آپ کی بات جا رہی ہے کسانوں تک آپ کی بات جا رہی ہے فیڈریشنز لیفٹ کے مختلف لوگ یہ سنیں گے کیونکہ آپ کی یہ کتاب بھی انگلیش کے اندر ہے اور آپ کے آرٹیکلز بھی زیادہ تر ڈان میں چھپ رہے ہوتے ہیں تو میں سادہ لفظوں میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں اپنی اس کتاب کے بارے میں اور اسی کتاب کے بارے میں مختلف چیزیں بیچ بیچ میں میں آپ کو جو ہے ڈسٹرپ کرتا رہوں گا بات کرتا رہوں گا کچھ سوالات میرے ہوں گے ان کے جوابات میں آپ سے مانگتا رہوں جی اود بھائی صاحب بہت بہت مناسب یہ کتاب انگریزی میں ہے اس لیے کہ اس میں حوالہ جات بے شمار ہے کوئی آٹھ سو کے قریب حوالہ جات ہیں اور اس کتاب کو میں نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ایک جو تو اس کتاب کا مقصد یہ پہلے میں یہ بتاتا چلو ہمارے ہاں تاریخ جس انداز میں پڑھائی جاتی ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہم مطالعہ پاکستان میں پڑھتے ہیں وہ حقیقت سے بلکل نہیں میل کھاتی تو میں نے یہ سوچا کہ ایک مکمل تاریخ لکھی جائے اور یہ تاریخ شروع ہوگی آج سے دو تین ہزار سال پہلے یعنی کہ اسلام کی آمد سے پہلے تو یہ ضروری اس لیے ہے کہ آج کل ہندوستان میں بھی بہت غلط فہمیاں عام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ادھر صرف ہندو ہی رہتے تھے اور ہر ہندو دوسرے کو ہندو کے طور پر پہچانتا تھا اور یہ اہم اس لیے بنتا ہے کہ انڈیا میں ایک ہندو راشترہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جو مسلمانوں کو برداشت نہیں کرے گی چنانچہ بہت پیچھے شروع کرنے کی ضرورت تھی اور سب سے پہلے میں نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ کوئی ہندو قوم نہیں تھی وہ بکھرے ہوئے لوگ تھے ایک شخص کی پہچان تھی اس کے آبائی گاؤں سے اس کے آباؤ اجداد سے وہ کن بتوں کو پوچھتا ہے اس کا پیشہ کیا ہے غرض یہ کہ اس وقت تو لفظ ہندو موجود ہی نہیں تھا اور اس بات کی تصدیق یوں ہوتی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے سات سو بارہ میں یہاں محمد بن قاسم آیا سندھ فتح کیا اور اسلام بزور تلوار ادھر اسبر سغیر میں پہنچا اب اس کے کچھ دو سو سال بعد محمد غزنی آیا اور اس کے ساتھ البیرونی آیا اچھا البیرونی بڑا ہی ذہین شخص تھا اور اس نے تیرہ سال سنسکرت پڑھا اور پھر جو اس زمانے کے بڑے لوگ تھے جو دانشور تھے جو مفقر تھے ان سے ملاقاتیں کی اور انڈیا کو بہت اچھی طرح سے جانا اب میں یہ بات آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ آل بیرونی جب مقامی لوگوں کا ذکر کرتا ہے وہ سبھی کو ہندو کہتا ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان یا ہندو ہو وہ ترکوں کو ترک کہتا ہے ترک مسلمان افغان مسلمان جو ایران سے آئے ہوئے ان کو ایرانی مسلمان کہتا ہے ان کو وہ مسلمان مانتا تھا لیکن ادھر جو لوگ تھے سارے کے سارے اس کے نزدیک ہندو تھے ہندو کا لفظ کہاں سے آیا یہ آتا ہے الہند سے الہند کہاں سے آتا ہے السند سند سند سندو دریاء سے گویا کہ لوگوں کی پہچان اس زمانے میں صرف اس حوالے سے تھی کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور یہ جغرافیہ ہی تھی یہ مذہب بھی نہیں تھی لہٰذا جو عام مفہم جو جو ایک بات زد عام ہے جو ایک عام تصور ہے انڈیا میں کہ ایک ہندو قوم تھی پرانے زمانوں میں سو بلکل ہی غلط ہے اور اسی طرح یہ تصور کہ محمد بن قاسم کے آنے سے اور اس کے بس منٹوں کے اندر سانوں کے اندر یا کچھ ہی وقت کے بعد یہاں ایک مسلمان قوم تھی بلکل غلط ہے تو میرا مقصد اس کتاب میں یہ ہے کہ دو قومی نظریہ جو پاکستان کی بنیاد ہے اس کو بہت باریک بینی سے دیکھا جائے اور اسی لیے میں نے بہت پہلے سے یہ بات شروع کی اچھا تو فرق تو تھا کچھ انیس بیس کا تھا اس لیے کہ جو مسلمان اس برے صغیر میں تھے انہوں نے ہندو مذہب سے بھی بہت سی چیزیں لی ہوئی تھی گویا کہ یہ دو مذہب کا ملاب بنا تھا اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اکبر اکبر اعظم کے دور میں تھا ایک نیا دین شروع کیا گیا اس وقت دینِ اللہی دینِ اللہی ہاں اور اس میں ہندو مت بھی اسلام بھی بودمت بھی اور کچھ عیسائیت بھی کیونکہ عیسائیت اس وقت کچھ لوگ موجود تھے لیکن بہت کم اچھا تو غرض یہ کہ اس وقت جو فرق تھا قوموں کے بیچ میں کوئی کوئی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اتھر قومیں تھیں یہ بنی ہیں جب انگریز کا آنا ہوا اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات بنتی ہے کہ اس سے پہلے ہندو اور مسلم میں فرق اگرچہ تھا لیکن بہت معمولی تھا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو تمام مغل بادشاہ تھے ان کے جو بڑے جنیل تھے کچھ مسلم تھے لیکن زیادہ تا راجپود تھے ہندو تھے ان کی شادیاں ہوتی تھی ہندو خواتین کے ساتھ جو رانیاں تھیں جو یہ ایک پولیٹیکل بات تھی نا آپ اگر ہندوستان کی اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو اس اس کے لیے آپ کو مہدے کرنے پڑتے ہیں تو مہدے کا ایک حصہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی اور قبیلے کے ساتھ اس کی عورت کے ساتھ آپ شادی کریں وہ لے آتے تھے ہاں تو یہ فرق بہت معمولی تھا ہاں یہاں تک کہ کچھ مسلمانوں کو جو زیادہ راسخل راسخل اعتقاد تھے جیسا کہ شیخ سرندی تھے شیخ احمد سرندی تھے مجدد علیف ثانی ان کو اکبر سے بڑی نفرت تھی اور وہ بہت خوش ہوئے جب اکبر کی وفات ہوئی لیکن ان کا اثر بہت کام تھا شاہ ولی اللہ وہ بھی بہت ایک آپ سمجھ لے کے راسخل اعتقاد کٹر تھے یہ لوگ فرق نہیں لاسکے یہ انگریز کے آنے سے فرق بڑھا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فرق کیوں بڑھا ہے کیونکہ اگر آج کے حالات آپ جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اتنا پیچھے ہو کر کیوں رہ گیا ہے جبکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا بہت آگے نکل گیا ہے تو اس کی وجہ میں آپ کو ابھی بتانا چاہوں گا انگریز جب آیا تو کچھ ہی دیر بعد وہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا ایسے بھی نہیں کہ کوئی بہت بڑی جنگیں لڑی ایک تو ادھر پلیسی کی جنگ تھی ایک بکسار کی جنگ تھی لیکن کوئی بڑی جنگیں نہیں لیکن انگریز بڑا ایک تو یہ کہ سیاسی لیہا سے بڑا چالاک تھا اس کو پتا تھا کہ دڑاڑیں کہاں کہاں ہیں اس نے فائدہ بھی اٹھایا دیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی تھی اور وہ یہ کہ ایک راجہ کو دوسرے راجے کے خلاف لڑوانا ہے یہ سب کچھ لیکن دیکھیں اس کے پاس جدید علم تھا اس کے پاس سائنس تھی اور صرف یہ نہیں کہ اس کے پاس اسلاحہ تھا توپیں تھیں اور مشین گنیں تھیں اور یہ سب کچھ وہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اور چیزیں جو لے کر آیا نا جو جدید سوچ لے کر آیا جس سے آپ اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں آپ اپنے انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں وہ ایک ایسی چیز تھی جو بہت ہی زیادہ موصر ثابت ہوئی یہ دیکھیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں کبھی پچاس ہزار سے زیادہ گورے نہیں تھے اس زمانے میں جبکہ آبادی یہاں کتنی تھی تین سو میلین کے لگ بھگ تھی تو کچھ بھی نہیں آٹے میں نمک کے برابر اب ان کو پتا تھا کہ یہاں حکمرانی کرنی ہے تو ہمیں ادھر مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے انتظامی امور میں اب وہی لوگ کام کے ہوتے ہیں جنہیں انگریزی آتی ہے جو جدید جغرافیہ اور تاریخ اور حساب کتاب سائنس ان سے واقف ہوں تو انگریز نے پھر یہ کہا اور یہ بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم صرف ان تعلیمی اداروں کو فنڈز دیا کریں گے رقم دیا کریں گے جن میں انگریزی اور سائنس اور جدید علوم پڑھائے جائیں گے ہم پچھالوں کو مدارس کو سپورٹ نہیں کریں گے اچھا اس کی اوپر ہندو ہندووں کی اکثریت خوش ہوئی ہندو نے کہ آوے ہمیں ادھر سکول بنا دو ہمیں یہ کالج بنا دو ہمیں یونیورسٹی دو اور یونیورسٹی آف کلکتہ بنی سن اٹھارہ سو چھپن میں مسلمانوں کا رییکشن اس سے بالکل مختلف تھا مسلمانوں نے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہمارے لئے کافی اس سے آگے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں چنانچہ تم اپنے پیسے لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے اور ایسے ہوا کہ بنگال میں آٹھ ہزار علماء نے ایک عرضی پر دستخط کیے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمارا پرانا علم کافی ہے اب کامان صاحب دیکھئے اس کے جو کیا نتائج دوں کے پاس چلی گئی مسلمان پیچھے رہ گئے اور اب دو قومیں اُبھرتی بھی دکھائی دینے لگی وہ جو دو قومی نظریہ جس کی اوپر پاکستان بنا تھا نا اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے انگریز کے آنے کے بعد یہ دو قومیں اُبھرنے کی آپ بات کر رہے ہیں جی بالکل اور سید احمد خان جنہوں نے انگریزوں کا بڑا دفاع کیا تھا اٹھارہ سو ستاورن کی جنگ میں وہ دیکھیں اس کتاب میں میں نے ایک پورا باب اس پر ہاں جو تھری ہیروز آف پاکستان سر سید احمد خان تو جی اور دیکھیں میں ان کی نہ تعریف کرتا ہوں نہ برا کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ایک معروضی انداز میں ان کو دیکھا جائے اور ہر ایک کو پرکھا جائے سر سید احمد خان علامہ اقبال اور محمد علی جنہ اچھا یہ ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں اس طرح سے تاریخ یہ نقطہ نظر آپ کو نہیں ملے گا یا ملے گا تو کہیں کہیں ملے گا اچھا اب سر سید احمد خان نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ ہمارے مسلمان ہیں یہ سینہ کو بھی کرتے ہیں کہتے ہیں ہائے ہائے ایک زمانے میں ہم اتنے عظیم تھے تو اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا انگریز نے بہت ظلم کیا نا یہ 1857 کی جنگ میں غالب نے بھی بتایا وہ زمانے میں دلی کا کیا حال کیا تھا انگریز نے اب سر سید کا یہ مدہ تھا کہ جب تک مسلمان سائنس اور انگریزی اور جدید علوم سے واقف نہیں ہوگا جب تک وہ سے حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ پسماندہ رہے گا تو اسی لئے پھر علیگر یونیورسٹی مگر سر سید کے پاس بھی ہمیں جینڈر باعث ملتا ہے بہت زیادہ مطلب انہیں صرف مردوں کی تعلیم کا تو خیال آیا مگر عورتوں کو انہوں نے عورتوں کی تعلیم پوری طرح نگیٹ کر دی ایسے ہی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اشرافیہ ہی ہے اشرافیہ سے مراد مسلمان زیادہ تر لیکن وہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلم اشرافیہ جو بالائی طبقہ ہے وہی انسان کہلانے کے حق دار ہیں اور یہ جو بھیل اور چمار اور یہ جو چھوٹی یہ جو نیچ قومیں ہیں جو ملیچ ہیں ان ان سے پرے رہا جاؤ تو کمزوریاں ان کی اپنی جگہ پہ لیکن یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ جس طرح سے انہوں نے جو پرانے توہمات کو رد کیا اور یہ کہا کہ اسلام کو ایک بالکل نئے زاویہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے اب ہمیں جو ہم نے جو معقولات سبب ہے مسلمانوں کے زوال کا اور ان کی بدھالی کا یہ بڑی اہم بات ہے یہ بات علامہ اقبال نے نہیں کہی یہ بات محمد علی جنہ نے نہیں کہی تو اس لحاظ سے میں ان کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں سر سید کو بہوجود اس کے ان کے اندر عورت تشمنی تھی اور انتہائی نوابوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اچھا یہ آپ نے سر سید کو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مطلب اگر علامہ اقبال کے اگر کمپیریسن میں دیکھیں تو آپ ان کو اہمیت مگر علامہ اقبال کی تو ان کے تو کئی مسائل تھے مطلب یورپ کو پورا نگیٹ کرنا غلط کرنا اس کی ان تمام چیزوں کو اس کے ساتھ جمہوریت کے اوپر بھی ان کا شیر ایک موجود ہے کہ اس کے اندر گنا تو جاتا ہے تولہ نہیں جاتا بلکل تو مطلب یہ تو پورے کے پورے بجھ جو ہیں وہ پاش پاش ہو رہے ہیں جو ہمیں پہلی سے لے کے دسویں اور پھر انٹر میں جو پڑھایا جاتا ہے یہ تمام باتیں تو سامنے لائی نہیں جاتی ہیں کہ یہ عورتوں کی تعلیم کے جو ہے اس طرح خلاف تھے یا علامہ اقبال صاحب جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف تھے یا اس طرح یا سر کا ٹائٹل جس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے اس کی کوئی نہ کوئی خدمات جو ہے وہ راج کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں تو بلکل ایسے یہ بلکل ہی ڈسٹورٹ کر دی جاتی ہے اس لیے کہ ہم بت پرست ہم ایسے بت کھڑے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بلکل بے عیب ہیں تو ہم ان شخصیات کی کے جو مختلف پہلو ہیں وہ دیکھنا نہیں چاہتے اچھا تو میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں غرض یہ کہ مسلمان اور ہندو میں فرق بڑھتا چلا گیا اور یہ تعلیم کی وجہ سے چنانچہ جب پاکستان بنا انیس سو سنتالیس میں تو یہاں جو اچھ یہاں ایک ہی یونیورسٹی تھی پنجاب یونیورسٹی اس وقت اور اس میں جو بیشتر ٹیچر تھے وہ ہندو تھے جو اچھے ٹیچر اچھے پروفیسر تھے اب وہ بھاگ گئے وہاں سے بھگا دیئے گئے اور ان کی جگہ پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ آ گئے لیکن وہ اس طرح سے کوالیفائیڈ نہیں تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ایسے پھر جو نیچے سے اوپر آئے نہ حق وہ چیئرمن لگ گئے وائس چانسل لگ گئے دین لگ گئے اور پھر جو ان کا رویہ تھا وہ یہ کہ ہم تابع لوگوں کو اوپر اٹھنے نہیں دیں گے اس لیے کہ وہ پھر ہمارے لے خطرے کا باعث بنیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو عالی تعلیم ہے وہ عالی کہلانے کی حق دار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو پورے پوری دنیا میں ایک بھی پاکستانی پروفیسر آف میتھمیٹکس نہیں ملے گا امریکہ یا یورپ کی یونیورسٹیوں میں ایک بھی نہیں ملے گا جبکہ انڈینز بھرے میں ہیں وہاں پہ اور انڈینز کی طاقت ہندوں کی طاقت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے ایک 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 بزنس میں کمپنیوں میں اور اب تو ایک واہ شگاف فرق آ گیا اور اس کی وجہ یہ ہے تعلیم سے دوری میں پھر اس بات پہ آتا کہ واحد شخص تھے اسی لئے میں نے کتاب میں ان کو نام دیا ہے اس کے برعکس ہندووں میں بہت سے ایسے لوگ تھے جیسا کہ راجہ رام مہن رائے اور پھر جب تقسیم کے بعد آپ دیکھتے کہ پاکستانی ریاست کا رویہ تعلیم کی طرف اس کا مقابلہ کیجئے نہرو کا رویہ تعلیم اور سائنس کی طرف نہرو نے تو پورا زور لگایا کہ ادھر آئی آئی ٹیز بنیں ادھر ٹی آئی ایف آر بنیں اور سائنس اس نے کہا کہ انڈیا کو ایک عالمی طاقت بننا ہے اپنے لوگوں کے حالات صدھانے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمارے ہاں کوئی نظریہ نہیں تھا کوئی سوچ نہیں تھی نہ قائد آزم کی تھی نہ قائد آزم کے بعد کے لوگوں کی کوئی سوچ تھی نتیجہ یہ کہ آج ہم آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھے ہیں جھولی پھیلائے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ 1.1 بلین دے دو 1.1 1.1 بلین ڈالر دے دو یہ تو کوڑی ہے نا یہ تو کوڑی ہے ایک کوڑی ہے اس کے برعکس وہ جو گاؤتم ادانی ہے انڈیا میں اس نے ایک سو بلین ڈالر چوری کی ہے اس کی جو کل ملکیت ہے وہ دو سو بلین ہے اچھا پرمیس پہ ایک اور چیز میں یہاں پہ جب بات چل رہی ہے تو یہاں پہ میں صرف ایک آپ کا ٹیک لینا چاہ رہا ہوں یہ جو اتنا بڑا فرق ہمیں انڈیا کی معاملات میں اور پاکستان کے معاملات میں لگتا ہے اس کا جو روٹ کاؤز ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لینڈ ریفارمز ہوئے انڈیا کے اندر فوراً آزادی کے بعد اور پاکستان میں نہیں ہو سکے یہ اس کا روٹ کاؤز ہے انڈیا کی جو بھی ترقی ہے آج جو بھی ہم دیکھتے ہیں اور پاکستان کی جو بدحالی ہے ہر ہر میدان کے اندر جو ہے ہم پیچھے ہیں تو یہ اس کی ایک وجہ ہے آپ نے بالکل اپنی انگلی صحیح جگہ پہ لگائی ہے مسلم لیگ کے جو کرتا دھرتا تھے وہ سارے بڑے زمیندار تھے وہ فیوڈل لوگ تھے کہیں کوئی سردار ہے کہیں کوئی وڈیرہ ہے بڑا زمیندار ہے اور ایک کا دو کا کوئی تاجر ہوتا کوئی بزنسمن تھا شاید پڑے لکھے نہ ہونے کے برابر تھے تو جب پاکستان بنا اچھا اب یہ دیکھ لیجئے کہ ایسے لوگ خدرتی طور پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں ان کا مفاد اس میں تھا کہ نہ صرف وہ اپنی جاگیروں کو مضبوط بچائیں یہ بھی کہ جو ہندو بھاگیں گے یہاں سے ان کی جاگیروں کی اوپر وہ قبضہ کریں اور ایسا ہوا اور جناس پاکستان میں ضرعی اصلاحات تو ہو نہیں سکی اس کے برقس آپ مقابلہ کیجئے ہمارے پنجاب کا اور ان کے پنجاب کا وہاں تو ضرعی اصلاحات ایک دم ہو گئی ہیں کوئی چند سالوں کے اندر ہو گئی نہیں جو احلال نہرو اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے تھے اور تھے بھی چلی کمیونسٹ نہیں تھے لیکن سوشلسٹ تھے جبکہ جناس صاحب نے بارہا سوشلزم اور کمیونسٹ کی اوپر لانت بھیجی تھی اور بہت سخت الفاظ میں کہا تھا کہ یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں یہ تو لا دینیت ہے لا دینیت کا لفظ انہوں نے نہیں استعمال کیا لیکن کہا کہ بہت ان کو دھدکار اور یہی بات ہم علامہ اقبال کے بارے میں کہہ سکتے ہیں گو کہ ان کا ایک شعر ہے کہ جس کھیت سے وہ اس کھیت کو جلا دو مگر جب ان کو چیلنج کیا گیا تو انہوں نے بھی پھر کمیونسٹ کی اوپر سوشلزم کی اوپر لانت بھیجی اور اس کا تحریری ثبوت میرے میری اس کتاب میں ہے تو وہ ویسے ہوت بھائی صاحب کنٹر ایڈکشنز بھی چلتے رہے ہیں یہ جو ہماری ہیروز ہیں یہ کبھی ایک وقت میں کچھ کہہ رہے ہیں پھر فورا کچھ کہہ رہے ہیں مطلب اپنی باتوں سے یہ یو تن جس کو آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں تو ہمارے ہیروز جو پرانے ہیروز تھے نیشنل ہیروز ہیں وہ بھی یو تن لیتے رہے ہیں کئی جگہوں کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں اور اس کتاب میں میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا کہ کس وقت پر کیا بات کہی گئی ہے اور ان کے بیچ میں میل نہیں ہے تضاد ہے بوقت ضرورت آپ یہ کہیں گے کہ ریاست اور مذہب کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے جو مشہور گیارہ اگست کی تقریر ہے اس میں آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں مسجدوں میں جا سکتے ہیں یہ ریاست کی ریاست کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں دوسری طرف آپ یہ بھی کہیں گے اور یہ بھی پاکستان بننے کے بعد کہ پاکستان ایک شرعی ریاست ہوگا بلکہ ہے مطلب جنہ صاحب میں بھی بہت زیادہ کانٹریڈکشن ہے مطلب سیکیولر جو ہے وہ اگر کہنا چاہے تو وہ پورا ثابت کرتا ہے کہ جنہ صاحب اور وہ سیکیولر اسٹیٹ چاہتے تھے مگر اگر فنڈیمنٹل ان کی چیزیں انہی کی چیزیں اٹھاتا ہے اور کہتا یہ دیکھو یہ تو یہ لکھا ہوا یہ یہ اسی چیز کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا جی بلکل تو ہوتا یہ ہے کہ جو اسلام سیکیولر قوتیں ہیں ہلکی پھلکی جو بھی جو جو لبرل سوچ کے حامل ہیں ان کو بھی دو تین تقاریر مل جاتی ہیں لیکن چونکہ جنہ صاحب نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی کوئی ایسا انہوں نے پیمفلٹ نہیں ان کی کوئی تحریر نہیں یہ مسئلہ ہے تو تقاریر تو ٹھیک ہوتی ہیں اچھی بات ہے آپ اس میں بہت باتیں کہہ سکتے ہیں لیکن جب تک آپ کوئی چیز لکھتے نہیں اسی لئے تو ہم جب کچہری جاتے ہیں یا عدالت جاتے ہیں تو ہمیں لکھ کر دینا ہوتا ہے بولنے سے کام نہیں بنتا اور جنہ صاحب نے کبھی یہ نہیں بتایا کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کا خواب انہوں نے پاکستان کو یوں تصور کیا ارے بھائی اگر یوں تصور کیا تو بتاؤ کہ لکھا کہاں جو چیز لکھی بھی نہیں ہے وہ ہمارے لئے وجود ہی نہیں رکھتی آپ کبھی کچھ کہہ سکتے اور کبھی کچھ اور کہہ سکتے جاری رکھیں کتاب کے ساتھ ہی ہم چل رہے ہیں اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ نے یہ تھیوری کے بارے میں جو نیشن ٹو نیشن تھیوری ہے اس کے آغاز کے بارے میں بتایا اس کے بعد آپ نے تین ہی روز ان کی پرسنیلیٹیز کے جو مختلف پہلو تھے وہ انگلیش کے اندر اگر اس کا ترجمہ کیا جائے اردو میں تو بہت ہی تکلیف دے ایک صورتحال جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے تو وہاں پہ آپ نے کیا آپ نے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا نا اس کے بعد ماں تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے اور اور دو انتہائی تکلیف دے باتوں مسائل کا میں نے اس میں ذکر کیا ایک تو یہ اچھا یہ جو دو باب ہیں میں نے ان میں ان کے ٹائٹل میں ایک لفظ استعمال کیا ہے انگیولیریٹی اب یہ وہ لفظ ہے جو جنہ صاحب کی تقریر میں ہے اور جو مشہور ان کی تقریر ہے نا گیارہ آگست سن انیس سو سنت آلیس والی جس کو لبرل لوگوں نے تو ایسے یاد کیا ہوا ہے لیکن وہ کبھی اس لفظ کو نہیں دیکھتے یہاں پر جنہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان بنا ہے اس میں اونچ نیچ ہلکی پھلکی ہے تو جیسا کہ ایک کپڑا ہے تو کپڑے میں شکنے ہوتی ہیں کچھ اونچ نیچ انگیولارٹیز ہوتی ہیں کوئی بلوچ ہے کوئی سندھی ہے کوئی بنگالی ہے کوئی پتھان ہے کوئی کچھ ہے کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی کرسچن ہے کوئی ہندو ہے یہ چھوٹی باتیں ہیں جب اس طرح لگے گی سب 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 ہو جائے گویا کہ جو لوگوں کی اپنی شناخت ہیں شناختیں ہیں جو تاریخی طور پر متین ہوئیں کوئی کہتا ہے کہ ہم بلوچ ہیں اور ہمارے آباؤ اجداد او امان اور اس طرف سے آئے یا گلگت بلتستانی ہیں وہ کہتے ہمارا اوپر سے چین کے ساتھ اور منگولیا کے ساتھ تعلق ہے یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں اگر بنگالی یہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا مختلف ہوں اور میں بنگلہ بولتا ہوں یہ بھی چھوٹی سی بات ہے چون فیصد لوگ بنگلہ بول رہے ہیں مگر وہ چھوٹی بات ہے گئے پاکستان کے بننے کے ساتھ مہینے بعد سیون منس لیٹر اچھا ادھر آبادی کی اکثریت تھی لیکن ہم لوگوں نے میرا ملک یہ کہ جو مغربی پاکستان کے رہنے والے تھے ہم نے تو کبھی ان کو اپنا برابر تو تسلیم کیا ہی نہیں تھا کہتے تھے بھائی ایک ایسی بلکل بلکل اور جب ریڈیو پاکستان پر بنگلہ میں خبریں نشر ہوتی تھیں تو ہم ہستے تھے کہ یہ کیسے کیا بولی کیا زبان ہے کیسے ہمیں ایک لفظ بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا خیر جنہ صاحب وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اب اور اور یہ بات انہوں نے انگریزی میں کہی اور شروع میں تو سبھی نے تالیاں پیٹنگ کی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بول کیا رہے لیکن جو ہی پتا چلا کہ وہ کہ رہے ہیں کہ ادھر اردو چلے گی اور بنگلہ کو ہم باہر پھینک رہے ہیں تو ادھر تو بلوا ہو گیا ادھر تو ایسا ہنگامہ ہوا توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تو اس کے نتیجے میں جنہ صاحب نے کہا کہ جو اردو کی مخالفت کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے اور وہ باہر کی طاقت کی ایمہ پہ یہ کر رہا ہے آلہ اکار ہے اور یہ پاکستان سے وفاداد نہیں ہے اب یہ رویہ تھا شروعی سے چنانچہ مغربی اور مشرقی پاکستان میں فرق بڑھتا چلا گیا اور پھر جو ہوا سن گتر میں وہ تو ہو نہیں تھا ہم ہاں یہ کہ ہم ضرور عیوب خان اور یایہ خان اور بھٹو کو اس میں قصور وار ٹھہراتے اور بجا طور پر لیکن اس کا جوڑ ہو مغربی کسی مغربی ملک صحافی نے پوچھا تھا جنہ صاحب سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ملک دو حصے ہیں بیچ میں ہندوستان ہے جو آپ کا دوست نہیں ہے تو جنہ صاحب نے کہا کہ موجزے بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک موجزہ ہے کہ پاکستان بن گیا اور یہ موجزہ ہے کہ یہ قائم رہے گا لیکن دیکھیں نا آپ آپ کے ہاتھ میں تو موجزے نہیں ہوتے موجزات تو اوپر سے آتے یہ ناکام تجربہ تھا اس لحاظ سے اور اس کے بعد جو دو قومی نظریہ ہے وہ تو برباد ہو گیا دو قومی نظریہ کا یہ کہنا تھا کہ اس پورے خطے میں اس برے صغیر میں دو ہی قومیں رہتی ہیں ہندو اور مسلم اور یہ ساتھ کبھی رہنی سکتے امن و آشتی کے ساتھ اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کا بنانا ضروری ہے اب جبکہ بنگال الگ ہو گیا بنگلہ دیش بن گیا تو سمجھ لیجئے کہ 71 میں یہ دو قومی نظریہ ختم ہو گیا اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے دوست جو ہیں جعوید جبار صاحب وہ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ تو زندہ ہے دیکھو بنگلہ دیش یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو انڈیا کے حصہ بننا آرے بھائی وہ یہ کیا بات ہوئی دو قومی نظریہ کا مدہ یہ تھا کہ ہم مسلمان اکٹھے رہیں گے ایک قوم ہے اب تو مسلمان ایک قوم ہے اور وہ جو بنگالی ہے وہ تو ہم سے بات کرنے کیلئے بھی تیار نہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے معافی مانگو تمہاری فوج نے ہمارے ساتھ جو کیا تھا اکتر میں معافی مانگو تو پھر بات آگے بڑھے گی پھر ہم تم کو ویزا دیا کریں گے اب تو ویزا بھی نہیں دیتے آنے اچھا اہود بھائی صاحب اسی باب کو آپ نے سم اپ کرتے ہوئے جو پیراگراف اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ سو فار ریزوٹلی ریفیوز تو ریویلویٹ اور ریوائز اور تو ڈرائی بینی لیسن پور دیس پریجک پیریڈ آف پاکستان ہسٹری یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ دنیا جہاں کی جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں امریکنز امریکہ کے اندر مگر بائی دا ٹائم وہ چیزیں کریکٹ کرتے ہیں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک غلطیاں ہوئی ہیں غلطی ہو سکتی ہے اس غلطی کو ہم انڈو جا کے نہیں کر سکتے مگر کیا بجا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور آج پچھتر سالوں کے بعد یا چالیس سالوں کے بعد بھی ہم چیزیں کریکٹ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ نظر نہیں آتا کہ ہم چیزوں کو کریکٹ کر رہے ہیں مطلب آج جو نیٹیوز ہیں جو پہلے ان کا حال کیا جاتا تھا آج انہیں ریسپیکٹ بھی مل رہی ہے سو کال یا جو کالے ہیں امریکہ جو ہیں وہ چیزیں کریکٹ کرتے ہیں ہم کیوں نہیں آپ آ رہے ہیں یہ کریکشن کے راستے کے اوپر جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کامران صاحب دیکھئے جاتے جاتے جنرل باجوہ نے کہا سن اکتر کی جنگ کے موقع پہ یہ سولہ ڈسمبر کی بات ہے نہیں ان کا ٹرم ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا مطلب یہ کہ فوج کا کوئی قصور نہیں تھا یہ تو سیاست دان ہیں جنہوں نے خرابی پیدا کی وہاں پہ اور یہ انڈیا کی سازش تھی آج بھی آپ جا کر عام منگالی سے پوچھیں کہ ان کے اندر وہ کیا محسوس کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں وہ کیا ان کے اندر کوئی کوئی ہے کوئی خواہش ہے کہ ہم سے دوستی کریں مجھے تو نہیں لگتا میں اچھا سوال آپ کا یہ تھا کہ ہم نے اس سے سبق کیوں نہیں سیکھا کیوں ہم جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں اپنی نسابی کتب میں یہ ڈالتے ہیں کہ ہندو کی سازش تھی پاکستان کے خلاف ہم معصوم تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بھی ہم دو قومی نظریہ کی اوپر طلعے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہی ہے پاکستان کی بنیاد اور ہم کہتے ہیں کہ نیت تو ہماری ٹھیک تھی اور دو قومی نظریہ ٹھیک تھا بس یہ ہے کہ بد قسمتی سے دشمن یہ جنگ جیت گیا لیکن ہم اس کا بدلہ لیں گے ذلفقار علی بھٹو نے جب اکتر کے بعد اپنی جب وہ صدر بنے اور پھر وزیر آزم بنے تو انہوں نے اپنی پوری کیمپین اس کے اوپر چلائی بھی تھی کہ ہم بدلہ لیں گے تو سیکھا نہیں ہم نے ہم نے اور بھی بہت سی چیزوں سے نہیں کچھ سیکھا آپ کوئی یاد ہے نا اوجڑی کیمپ میں جو بڑا دھماکہ ہوا تھا ہزار لوگ مر گئے تھے جو بیروت میں ہوا اس سے کہیں زیادہ دھماکہ تھا یہ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں ہم کسی چیز کسی بھی تاریخ کے واقعے سے کچھ نہیں سیکھتے اور یہی وجہ کہ آج ہم اس حال میں اچھا پھر آپ نے آگے چل کے ایک پوٹیشن وکٹر ہوگو کا اپنی کتاب میں شیئر کیا ہوا ہے تو اب اس آئیڈیے کی طرف چلتے ہیں ہود بھائی اپنے آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے کیونیشن کے بارے میں بتایا آپ نے آئیڈنٹیٹی کے بارے میں بتایا اب ہم فیوچر کی طرف آتے ہیں کہ وہ کیا آئیڈیا ہے جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں اور جسر لگتا ہے کہ اس آئیڈیا کو ہم اگر اپنائیں اس کو سوچیں اس کو جو چیزیں وہ امٹیمنٹ کریں تو چیزیں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں میرا خیال ہے اب ہمیں یہ بات قبول کرنی پڑے گی کہ جس بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا وہ بنیاد کھوکلی ہو گئی ہے ہاں اس کے بغیر پاکستان نہیں بن سکتا تھا لیکن اب ہمیں اس کی تھیری کی طرف آنا ہے جس کا مطلب یہ کہ جو بھی پاکستان میں رہتا ہے خواہ وہ سنی ہو شیعہ ہو احمدی ہو عیسائی ہندو جو بھی ہو ان سب کے حقوق برابر ہیں اور ان سب کو برابر مواقع میسر ہونے چاہیئے ایک بات تو یہ پھر ہمیں جو اس وقت اونچ نیچ ہے کوئی بے حساب امیر ہیں اور کچھ جن کے پاس دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی یہ فارق جو ہے اسے ہمیں ختم کرنا چاہیے اس کے لئے ہمیں ایک ترقی پسند تحریک کی ضرورت ہے اور جو ادھر ہم نے جو غیر مسلم کا حال کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جو غریبوں کے ساتھ کیا ہے وہ بھی اتنا ہی برا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ برا ہے پھر جو ادھر خواتین کو ہم کام نہیں کرنے دیتے ان کو دبا کر رکھتے ہیں اور اس میں ریاست کا بھی کردار ہے اور عام لوگوں کا بھی دیکھئے کامران صاحب جہاں جہاں انسان نے ترقی کی ہے آج کل جو دنیا کے خوشحال ممالک ہیں وہ سارے خوشحال اس لیے ہیں کہ عورت اور مرد میں وہاں اب فرق بہت کم ہو کر رہ گیا آخر یہ وہ زمانہ ہے جس میں کام دماغی نویت کا ہوتا اب وہ پتھر توڑنے کا کام تو ختم ہو گیا نا یہاں کھدائی تو کون کرتا اب تو مشینیں کرتی ہیں مشینیں کوئی بھی چلا سکتا عورت بھی چلا سکتی مرد بھی چلا سکتا اور جو دماغی کام ہیں اب سارے بیشتر کام دماغی ہوتے چلے جا رہے تو اب آپ عورت کو کام کرنے دیں گھر سے باہر نکل نہیں دیں صرف اس کو یہاں تو ہم آج اسکول بموں سے اڑا رہے ہیں بچیوں کے اور یہ کس قدر شرمناک ہے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں ہمیں پاکستان کا ایک نیا تصور اب اس کو اثر نو تصور کرنے کی ضرورت ہے اس اس میں ہمیں سب کو ساتھ لے کر چڑنا ہوگا یہ دیکھیں کہ اب بھی بلوچ پنجاب سے بہت ناراض ہیں آپ نے یہ بھی دکھا ہوا ہے پورا چپٹر بات کی بھی ہے کہ پاکستان نوٹ پنجاب مرکز تو پنجاب ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل جو سارے کھیل تماشے ہو رہے سیاست کے میدان میں یہ سارے پنجاب میں ہو رہے ہیں اور پورا ملک اس سے متاثر ہوتا ہے اگر یہی کھیل کھیلے جاتے کوئٹا میں یا پشاور میں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا باقی ملک میں یہ ایک حقیقت ہے کہ پنجاب نے پورے پاکستان کو بس اپنا ایکسٹینشن سمجھا ہے اور بلوچ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اوپر پنجاب حکمرانی کر رہا ہے میں خود گیا تھا کچھ ہفتے پہلے گوادر اور جو میں نے دیکھا میں تو بہت پریشان ہوا کہ جگہ جگہ ناکے ہیں اور جو پہاڑیاں ہیں ان کی اوپر مشین گنے لگی ہوئی ہیں سڑک ایسے لگتا کہ کسی وقت بھی اوپر سے گولیوں کی بچھاڑ ہو سکتی ہے جہاں ہمیں روکا جاتا پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں میں پاکستانی ہوں اور اپنے ہی ملک میں ہوں مجھ سے تو کم پوچھتے تھے لیکن جو بلوچ میرے ساتھ تھے گاڑی میں ان سے پوچھا جاتا ہو یا یا لاہور میں ہو اچھا حود بھائی صاحب ایک اور ترمی جی گو کے وہ پرانی ترمی جی ہے پیرٹورین اسٹیٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے اور اس کی پوری بڑا مشکل لفظ ہے انگریزی کے لحاظ سے بھی یہ بڑا مشکل لفظ ہے لیکن یہ بلکل صحیح بیٹھتا ہے دیکھیں پریٹورین فوج وہ ہوتی ہے جس کا مقصد یہ نہیں کہ کسی دوسری فوج کے ساتھ لڑا جائے کسی دوسرے ملک کے خلاف لڑا جائے اس سے دفاع کی خاطر یا حملہ کرنے کے رادے سے پریٹورین وہ ہے پریٹورین فوج وہ ہے جو اپنے ہی لوگوں کے اوپر حکومت کرنا چاہتی ہے اور یہاں پہ میرا سوال یہ ہوت بھائی صاحب ہمیں اپنی گراؤن روٹ ریالیٹیز کا پتہ ہے ایک آئیڈیل معاشرہ ہونا ایک بلکل الگ بات ہے اور گراؤن روٹ ریالیٹیز بلکل ڈیفرینٹ ہوتی ہیں تو اس صورت کے اندر اگر ہماری یہ پریٹورین اسٹیٹ ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ آرمی کے جو اثر رسوخ ہے مطلب میں ان کا کیس پلیڈ نہیں کر رہا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں جس ہم کوئی تحریک نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر کوئی ماسز کے اندر تحریک نہیں ہے تو آرمی کا کوئی ہو کہ جس کے تحت پاکستان سے ہی راستے کے اوپر آ جائے چاہے ڈکٹیٹر پوج حکمرانی کر رہی ہو چاہے سیویلین کر رہے ہوں مگر پیٹ میں روٹی تو جا رہی ہو یہاں جو لوگ بھوکے مرتے ہیں اور خودکوشی اپنے بچوں کو خودکوشی کر دیتے ہیں بچے کو مار کے خود بھی خودکوشی کر دیتے ہیں کیا کوئی موڈل اس طرح کا ہے کہ جس میں فوج خود سٹیک ہولڈر بن جائے مگر وہ بھی تو چیزوں کو ٹھیک راستے پہ لے کے چلے جیسا کہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں فوج بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اب آپ دیکھیں کہ کوئی سی بھی سنت لے لیں وہ سیمنٹ کی ہو یا فٹلائزر کی ہو یا انیل سی ہو یا یا بینک ہو یا ائر لائنز ہو فوج تو ہر جگہ ہے اور ان کے مفادات اب پاکستان سے ہی مفادات ہیں ان کے مفادات پاکستان سے جی لیکن ان کا ان کے مفادات سب سے پہلے اپنے آپ سے مطلب یہ کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو سب سے پہلے اپنے فائدے کو دیکھے گا اور پھر باقی اگر باقیوں کو اگر بچانا ضروری ہے تو پھر اس کی طرف بھی کچھ توجہ دی جائے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ ہم نے فوج کو اس ملک کے حوالے اس ملک کو فوج کے حوالے کر دیا تھا اگر یہاں سیویلین حکومت رہتی شروع دن سے اگر مارشل لار نہ ہوتے تو ادھر جمہوریت ہو سکتی تھی لیکن مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہماری جو سیویلین حکومتیں ہیں وہ بھی ایک تو یہ کہ ناہل ہیں پھر انہوں نے بہت خرد برد بھی کیا ہے تو اس میں تو اب بہت شدید بہران پیدا ہوا ہے اگر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں یہ چاہوں گا کہ فوج ختم ہو جائے نہ ہمیں فوج کی بہت ضرورت ہے اس وقت ہمیں فوج کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ٹی ٹی پی اس ملک کو تباہ کرنے پر طلا ہوا ہے اور یہاں پر وہ اگر اپنا نظام لانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان پھر افغانستان بن جائے گا جو کہ آپ اور میں نہیں چاہتے ہیں اب ہاں آپ فوج کو قصوروار ضرور ٹھہرا سکتے ہیں کہ آخر یہ تالیبان اور خصوصاً تحریک تالیبان پاکستان کو بنانے والے کون ہیں اس میں فوج کا ہاتھ تھا اب ان کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے یعنی کہ فوج کو ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے اس لئے کہ ٹی ٹی پی حملہ کر رہا ہے فوج پر بھی اور پولیس پر بھی تو اب اگر ہم کہیں کہ فوج ختم ہو جاؤ تو ہم لوگ پھر کیسے بچ سکیں گے تو اس لحاظ سے ان کی ہمیں ضرورت ہے لیکن دیکھیں ایک توازن کی ضرورت ہے کچھ اختیارات فوج کے پاس ہونے چاہیئے لیکن جو ملک کے بڑے فیصلے ہیں وہ عوام انسٹرکشنز ہیں کہ مطلب اپنے فوجیوں کو پڑھائی جاتی ہے وہ کہ کمانڈ آف سیویلین آپ کبھی بھی سیویلین کی کمانڈ کیونکہ وہ تو لڑ رہے ہوتے تھے اور سیویلین کی کمانڈ نہ لو تو جب ایک انسٹیوشن تیاری ان پرنسپل پر کیا جاتا ہے کہ ہم سپیریئر ہیں ہم چیزوں کو اچھی طرح سمجھ سکتے تو ہر فوج کے یہ حال ہوا ہو ہے نہیں ایسا نہیں ایسے نہیں آپ انڈیا کی فوج کو دیکھیں تو ادھر کے جو بریگیڈیر ہیں اور کرنل ہیں ان کے پاس چھوٹی ماروتی گاڑی ہوتی ہے جیسا کہ ہماری ایف ایکس ہوتی ہے ادھر ان کے جو مکانات ہیں فلیٹ کے ایک دو کمروں پر ہوتے ہیں ان کے کوئی وہ ٹور نہیں ہے جو ہمارے افسران کے ہوتے ہیں تو بہت بڑا فرق ہے ہندوستان میں فوج کے اختیارات کو شروع دن سے بہت ہی کم رکھا گیا تھا اور نہرو نے اس بات پر جب اس وقت کمانڈرین چیف نے کہا کہ مجھے راشترپتی بھون کے ساتھ مکان چاہیے وہ بڑا عالی شان بڑی حویلی چاہیے تو نہرو نے کہا بلکل نہیں ایسے نہیں ہوگا آپ ادھر نہیں آپ ادھر ہوں گے اور کوئی چھوٹا سا کوئی مناسب جگہ لیکن کوئی کمپٹیشن نہیں ہونی چاہیے سیویلین کے ساتھ یہی بات آپ کہہ سکتے ہیں بنگلہ دیش کے بارے میں وہاں بھی فوج نے ہاں شروع میں مجیب ورحمان کے قتل کے بعد ادھر مارشل لال لگا تھا ادھر فوج نے مداخلت کی تھی لیکن آج آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ادھر تو فوج کا کوئی رول ہے نہیں یہ تو پاکستان کی بات ہے مخصوص ہے اس ملک کے لئے اچھا اچھا میں بہت ٹائم آپ کا لیا صرف پچیس سیک منٹ کا آپ سے ٹائم مانگا تھا اور گھنٹا ہونے جا رہا رہا صرف ایک میں اس کو سم آرمی کے لیے آخری بات پہ آ رہا ہوں جو آپ نے مختلف چیزیں بتائیں کہ یہ چیزیں پاکستان میں ہونی چاہیے اس کے اوپر آپ نے ایک آرمی بیک ٹو بیریکس آرمی کو واپس بیریک میں جانا چاہیے تو آرمی جانا چاہیے پھر وہ یہ ایک آئیڈیل سیچویشن ہے یہ لیکن آج آپ اور میں یہ بات کر رہے ہیں اور صرف ہم نہیں کر رہے ہیں یہ تو پورے ملک میں باتیں ہو رہی ہیں اس قسم کی تو وقت کے ساتھ فرق تو آیا ہے یہ فرق کیوں آیا ہے چلیے اس لیے کہ جو پرانا نظام تھا وہ اب بکھر رہا ہے وہ اس سیاسی تجرب اس ناکام سیاسی تجربے سے اس کو بڑی چوٹ لگی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار پنجاب کا اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر ایک درار پڑ گئی ہے یہ ایسی درار ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تو اب یہ بات بھی نہیں کر سکتے اور ہاں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ فوج کے اندر بھی یہ فرق آ گیا یہ تقسیم آ گئی ہے اب ہمیں فوج کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے لیکن اس ملک کی حاکمیت ادھر کے لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے نہ کہ آپ کے ہاتھوں میں تو یہ بات جیسا کہ باقی دنیا میں ہیں ویسا یہاں پر ہونا چاہیے تو اگر آپ دلیل سے بات کریں آپ سمجھائیں ان کو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ نے سارے بزنسز اپنے قابو میں کر لیے ہیں کیونکہ اس سے جو آپ نے مرات حاصل کی ہیں جو ٹیکس آپ نہیں دیتے شاہین فاؤنڈیشن فوجی فاؤنڈیشن اس سے ملک کا بہت نقصان ہوا اور اس کی بجائے آپ کو وہ موڈل اپنانے چاہیے جو دنیا جہاں میں کامیاب ہوئے ہیں اور کہیں اور فوج اس طرح سے ملک کی اوپر حکمرانی نہیں کرتی تو آپ کی جگہ یہ ہے سیویلینز کی جگہ یہ ہے اور خدا رہا ہمیں بلڈی سیویلین نہ کہیں آئندہ چلیں حود بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا اور آپ سے کمیٹمنٹ صرف یہ لینا ہے کہ آپ کو ہم آگے بھی تکریف دیتے رہیں گے مختلف موضوعات کے اوپر آپ کو بلاتے رہیں گے تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ محسس تک جو ہے وہ پہنچے بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہونے شکریہ آپ